اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست فیضان عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف قاسمی اس وقت ہم موجود ہیں ایشیا کے عظیم ادارے دارلوم وقت کے اندرونی حصے میں یہاں کی خوبصورت فضاء اور پرکیف ماحول اور یہاں کی روحانیت آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میں کن الفاظ میں بیان کروں تو ناظرین ہم آپ کو یہاں کی ہر خوبصورت اور دلکش عمارتیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے گا اور چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب پر کے بیل کا ایک اپن کو پیس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک باز آنی پہنچ سکے تو آئیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالہ ہے رب کی قسم اسلام کا میں دوستو یہ ہے حجت الاسلام اکیڈمی حجت الاسلام اکیڈمی کیا ہی میں آپ کو بتاتا چلوں حجت الاسلام اکیڈمی داراللوم وقف کا ایک تحقیقی شعبہ ہے اس اکیڈمی میں دیوبندی سکولرشپ کا انگریزی و عربی میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم نانودوی بانی داراللوم دیوبند کی نظریات مواحص کے اکاسی کرنے پر بھی توجہ دی گئی ہے ناظرین داراللوم دیوبند اور داراللوم وقف دیوبند کے دو حصوں میں ہونے کی وجہ کیا رہی اور کونسے سن میں یہ معاملہ ہوا میں آپ کو بتا دوں سن انیس سو اسی اور سن انیس سو بیاسی کے دوران میں داراللوم دیوبند کو انتظامی اختلافات کا سامنا ہوا جس میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا جی ہاں دوستو یہ اختلاف ہی اس کے دو حصوں میں ہونے کا باعث بنے داراللوم دیوبند ایک جماعت کے ذریع انتظام رہا جبکہ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی اور حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی سربراہی میں سن انیس سو بیاسی میں داراللوم وقف نامی ایک نویہ مدرسہ قائم کیا گیا الغرض سن انیس سو بیاسی میں داراللوم دیوبند میں انتظامی اختلافات کی وجہ سے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی اور حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری کی سربراہی میں علماء اکرام نے اسے قائم کیا تھا ناظرین اس مدرسے کی موجودہ پرنسپل اور جو عہدہ محتمیم پر فائز ہیں وہ ہیں حضرت مولانا محمد صوفیان قاسمی اللہ حضرت کی عمر میں برکت رحمتیں نازل کریں 3 سپٹیمبر سندو ہزار چودہ کو دارو علوم وفقی کی مجلس شورا نے حضرت مولانا محمد صوفیان قاسمی کو ادارے کا محتمیم مقرر کیا تھا ناظرین مدرسے کا مختصر تعرف کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کی کچھ حسین عمارتیں دکھائیں جی ہاں تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مدرسے کی سب سے اہم اور باورکت جگہ دارو الحدیث میں جی ہاں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صبح و شام طلبہ کے سامنے سنائی جاتی ہیں ناظرین چونکہ کرونا وبا کی وجہ سے مدرسے میں اس سال نیو ایڈمیشن نہیں ہوئے اس لئے یہاں پر طلبہ کی تعداد بہت زیادہ کم ہے وہ ورنہ یہاں پر ہر سال دارو الحدیث کے اندر چھ سو یا سات سو طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں اور اب ہم یہاں پر موجود ہیں دارو الحدیث کے اوپری حصے میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں اب ہم چلتے ہیں دارو الحدیث کے اندر آپ یہاں پر طلبہ کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کم ہے صرف 200 طلبہ اس وقت یہاں پر دور حدیث کے اندر زیر تعلیم ہیں ناظرین ابھی کچھ امارتیں اور رہ گئی ہیں جیسے کہ یہاں کا ہوسٹل جہاں پر طلبہ کی رہائش اور کھانے پینے کا نظم ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے مکمل کوش کریں گے اگر بیوڈیو اچھی لگی تو بیوڈیو کو لائک